اور نماز میں ولایت علیہی کا ایک اقرار ہے وہ نادان ہونا سمجھ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا تھا وہ سمجھتے نماز علیہ کے خلاف کوئی چیز بنای جا رہی ہے نادان دوست جانا دشمن سے زیادہ خبرنات ہوتے ہیں ایک بار کسی نے مجھ سے کہا کہ نماز کے اندر یہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد محمد نے مان لیا کہ اس میں سارے آل محمد آگئے اہل بیت آگئے پشعود میں شعفائی ایمان شعفائی کہتے ہیں کیا ہے اہل بیت رسالت تمہاری عظمت کے لیے یہی کس کا بھی ہے کہ نماز ہی خبول نہیں ہے اب تک کہ تم پر درود نہ بھنگا جائے مگر اب ہمارے عید تو ہو کرو جو زبردستی تشعود کے اندر اپنی طرح سے کوئی اضافہ کرنا چاہ رہا جب ان سے کہا جاتا ہے اور میری تشعود میں جملہ موجود اور اس طرح سے موجود ہے کہ سارے عالم اسلام بڑھ رہا ہے آپ کو کیا مزہ آتا کہ مسلمانوں کا آپ اس اسٹیک پہ لے جائے کہ جہاں وہ دھوٹ بھی نماز سے نکال دیں گے انہیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہو علی کے ملائے پر وزیرت کا اعلام دشمن کی زبان پہ ہو تو مومن کو خوش ہونا چاہیے کہا لیکن اس کے اندر علی تو ہی نہیں آل محمد ہے آل محمد پھر آل محمد کسے کہتے ہیں آل محمد اولاد پہلی بات تو یہ آل محمد کے معنی اولاد جو اردو میں ہوں نماز عربی میں درود عربی میں دوسری بات تو اصل بات چنانچہ اب ہمارے درود بھی ذرا مدل دیا گیا اللہم اصولی علی محمد و علی محمد یہ درود ہونے لگا لائم ہے عجیب عجیب مسئلے قوم میں کھڑے ہوتے ہیں علی ایک مسئلے سے فائر نہیں ہوتا ہے جمعہ ابت دس نئے مسئلے آگئے میں نے کہا جو کہ آپ دشمن نہ کر سکا وہ آپ نے کر کے دیکھا تم ہو لیا نا کیا کہا بھئی اس درود کے اندر علی نہیں ہے علی ہو نہ جائے چلے ہم تشہود میں اپنی طرح سے احضہ پانی کھڑے گے کہ تُو آپ نے ایمان کا واقعہ اگرچہ وہ آئے کسی اور کانٹیکس میں لیکن درود میں علی ہائیں اگر وہ جنلہ زہن میں رکھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ ساتھوے کا واقعہ چلے میں ساتھوے کا کہہ دوں تاکہ پچیس و جب کب یہ کھا قدا ہو جائے اگر ساتھوے کا ہے تو مامون رشید عباسی حارون رشید عباسی آٹھوے کا تھا تو مامون ہرنہ ساتھوے کا ہے تو حارون سوال کر رہا اگر یہاں بھی اختلاف ہے کہ سوال بختار کے کیا یا مدینہ میں کیا جس دن ساتھوے امام کو خرفتار کرنے آیا تھا لیکن ماراک لوائیت کو میں وہ ایک چیزہ کی بناتا ہے شہر مدینہ حارون رشید مسجد و نبامی میں اندر ہوا پوری مسجد بھری بھی ہے کیونکہ یہ حج کا مجمع حج میں مسجد و نبامی میں سب سے زیانہ رش ہوتا حج کا مجمع اس سے معلوم یہ مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں تو میری خلافت پر شک میں ہے کہ آخری میں کس بنیام پر خلیفہ بنا اب ان دائرے میں سارے مسلمانوں کے دھرمیان پہنچا ہر مسلمان سلام کر رہا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمارا سلام کی اس نے یہ نہیں کہا السلام علیکہ یا اخیب ابنا امی اے میرے بھائی اے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام دیجئے بتانا جاتا تم امتی ہو رسول تمہارا ان کا آقا خلاب کا رشتہ ہے ہمارے تو گھر والے ہمارے تو بھاریاں ہیں ہمارے تو سجھا کے بیٹے ہیں ساتھوں امام بھی مجھ میں ایک سال اپنے سالیمانہ حکومت کو پیغمبر کے وشتے سے ثابت کرنا جا رہا یہ برداشت نہ کیا معلوم ہے میرے اس جملے کے نتیجے میں کسی مسجد میں ابھی ابھی میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی پڑے گی میرے پاؤ میں بھیڑی پڑے گی اسی جملے کے بھارم آتی رفتہ روم ہے امام آگے بڑھے اور آپ کو بتا ہے کہ جب امام آگے بڑھتے ہیں تو مجھ میں کس طرح چھٹ جاتا ہے فرستخ سے جا کے پوچھیں تو ایک بار امام کو آگے بڑھتا دیکھ کر مجھ میں خانی حجرِ اسوط سے نہیں ہٹتا ہے روزہِ رسول سے بھی ہٹتے ہیں خبرِ رسول امام آگے وہ کہتا سلام علیہ کا یمنا امی اے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام امام آگے بڑھے گا سلام علیہ کا یا جد دی اے میرے جد اے میرے نامہ آپ کو میرا سلام چچا کا بیٹا پھر نہیں دھر دھوڑ کا رشتہ جد اور اولاد کا رشتہ قریب کا ہے کہ اگر تُو چچا کا بیٹا ہونے کی بنا پر خلافت کا اختار ہے تو یہ تو ہمارے جد ہیں اس وقت حارون نے ایک جملہ کہا جب میں ان لوگوں کو جواب میں کہتا ہوں حارون نے ایک مرتبہ کہا آپ لوگ بھی کیسی باتیں کرتے رسول اللہ کے دو چچا تھے ایک عباس تھے وہ میرے بزرگ ایک عبو تعالیب تھے وہ آپ کی بزرگ دو چچا تھے ایک تھی اولاد میں آپ ہیں ایک تھی اولاد میں میں ہوں فرض کیا کب فرض بھی ہے کہ اگر ابھی رسول اپنے قبر سے باہر آ جائے اور کہیں کہ حارون میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاکا ہوں تو تو تیار ہوگا کہ نہیں طرف کے کہا کہ اس سے بڑی میری فضیلت کیا ہو رسول میری بیٹی کا رشتہ لے اس سے بڑی میری فضیلت کیا ہے مجھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ملے کہا بھئی آئی فرق ہے تو تو نے بتا دی رسول قبر سے نکل کے تیری بیٹی کا رشتہ مان سکتے ہیں ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں مان سکتے ہیں اس لئے کہ ہماری بیٹی خود رسول کے بیٹی ہے ہماری بیٹی ہے رسول پہ آرام ہے رسول ہماری بیٹیوں پہ آرام ہیں فرق یہی ہوگئے ایک ایک خون ہے ایک مرکبہ جواب دیا ساتھ میں کہ ہماری بیٹی ہے رسول کے بیٹی ہے اس نے کہا بھکر آپ کے بیٹی ہے تو علی سے سنزلہ چلا علی کہا کیا تجھے نہیں بتا علی نفسِ رسول ہیں تو رسول اور علی میں فرق نہیں ہے اولاد علی کی ہوگی مگر علی نفسِ رسول ہے تو اولاد رسول کی مانی جائے گی جب علی نفسِ رسول ہیں علی اس طرح سے رسول کے ساتھ ہیں علم کر ہی نہیں سکتے ہو پھر مجھے اپنے مرمو مستعد یاد آدم کہیں جملہ سن لیے تو اس جملے کو مکمل کر کے پھر میں اپنی محلے شروع کروں ستائیس میں جب میغمبر کہیں لانے رسالت کا دے اللہ کے رسول چاہے میں نے بھی چار سال پہلے یاد پر ہوا کوئی لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کو مجھے سارے کی کوئی بات یاد نہیں ہے تو چار سال پہلے کی کیسے یاد ہوگی چنانکہ البتہ سنا آپ کے بہت سے لوگوں سے ہوگا ہے اللہ نے رسالت کے بعد اللہ کا رسول تبلیغ کیلئے تیرا سارا دن تبلیغ کی شام کو آیا میرے مولا دھر میں ہے خبرہ پر اللہ کے رسول زخمی آئے سر سے پہل کر زخمی خبرہ کے کہا یا رسول اللہ یا آپ زخمی کیسے ہوگا کارت کے لوگوں نے اپنے بچوں کو میرے تیچھے لگا دیا اپنی عورتوں راستے میں کانٹے بھی جائے چھت پر سے کورا بیٹا گیا اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے راستے میں پتھر مات رہے ہیں ایرانی رسال تبلیغ رسال میرے مولا نے سنا مرتبہ دھر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کل دعوتیں دل اشیرہ میں پانا کیا تھا آپ کی مدد کروں گا یہ کیسے مدد ہے کہ میرے ہوتے میں آئے زخمی ہوگا کار علیہ آپ کے ساتھ چلے گا اگلے دن بچے پھر تیار ایسی جزوں میں ایسی ایکٹیوٹیز میں بچوں کو بڑا مزہ آتا آپ آئے آپ میں ماباب ٹاٹھتے ہیں یہاں تو ماباب خود اکسا رہے ہیں کہ بیٹا اچھی طریقے سے پتھر مار کے آؤ وہاں جوش کے ساتھ آئے یہ برادہ زمانہ جب آئی فون اور آئی پہنے تھے وہاں آج کل بچوں کی باس ٹائم کہا ہاں اس مسئلہ کیا بچے پچھر لے کے کھڑے ایک بار دیکھا کہ اللہ کے رسول آئے پچھر پھیکنا چاہے میرے بولا نے کھجور کے گھٹلیوں سے سارے بچوں کو بھکا دیا میں واقعے کی تحصیل میں ٹائم کی وجہ سے نہیں جا رہا ہر اتنے سنا ہوں ابھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہم صلی اللہ محمد وہ آلین و آل محمد کہنے والا دشمنان اہل بیت کے کتنی بڑی سازش کو کامیاب کر رہا ہے یہ سمجھ کر کہ میں آلین کا حق ادا کر رہا ہوں ایسے بہت نماشی ہماری قوم میں ہو رہا ہے کمی تفسیر سے وقت ملا لگی گفتگو کا یعنی مسلسل تین چار دیت میں یہ مقتیں آ سکتی اب میرے مروب اس دانے جملہ کہتے ہیں کلبی رسالت عید محمد ستائیس و جب اعلان رسالت کی تاریخ قبلیخ کے لیے گئے اور آج بھی گئے کل رسالت گئی تھی تو زخمی ہو کے آئی تھی آج رسالت قبلیخ کے لیے گئی تو جس طرح گئی اسی آندار سے اسی شام کے ساتھ مابل سکتی کل اور آج میں فرق کیا تھا توہید تو قلبی تھی اور توہید آج بھی ہے رسالت قلبی تھی رسالت آج بھی ہے قرآن قلبی تھا قرآن آج بھی ہے لا الہ الا اللہ قلبی تھا لا الہ الا اللہ آج بھی ہے محمد رسول اللہ قلبی تھا عجبی ملائکہ کلبی تھے ملائکہ حجبی ہے جبرئیل محافظ کلبی تھے حجبی ہے کل سب کچھ تیجہ بید سالت زخمی اور آج وہی رسالت محبود ہے کہ فرض کیئے کہ کل سب کچھ تھا لا ایلہ الا اللہ تھا محمد رسول اللہ تھا علی و علی نانہ تھا تو رسالت زخمی ہوگئی آل علی و علی اللہ ہے رسالت محبود ہوئی لیکن نہیں نہیں کلبی علی و علی اللہ 계�� اگر علی گھر میں بیٹھے ہیں تو کیا علی ملی اللہ نہ رہے زمین پہ رہے کہ آسمان پہ رہے گھر میں رہے کہ خبر میں رہے علی حضر کا ملی ہے فرق ایک تھا کل بھی علی ملی اللہ تھا آج بھی علی ملی اللہ ہے کل علی ملی اللہ اور محمد الرسول اللہ میں فاصلہ تھا محمد الرسول اللہ بازاروں میں تھا علی ملی اللہ دھر میں تھا تو رسالت زخمی ہو گئی آج علی ملی اللہ بنا فصل آگے گا تو رسالت پس گئی رسالت کو بچانا ہے تو علی وآلہ کو میرا فصل ماننا پڑھے اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ محمد اللہ محمد کہ علی اور رسول ایک ہیں ایک نور کے جوڑے چنانکہ نفس رسول آئے ایک ہیں انتی اولاد رسول کے اولاد جب ہم نے کہا اللہم صلی اللہ محمد محمد میں علی آگئے علی شامل آگئے نفس رسول آ رہا جس نے علی کو علق کیا وہ جو گویا یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے محمد علق ہوتے ہیں علی علق ہوتے ہیں اور جس نے صرف ایک محمد کہا اس نے یہ ثابت کیا علی محمد کا جس ہے علی محمد کا عسیٰ ہے علی محمد کا عسیٰ ہے جب محمد کہو گی علی سے بہت عجیسی اللہ علیہ دری برحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر